تجھ سے اتنا ہے گنام کیونکہ میرے پاس اس کی موجودکی کا ثبوت ہے ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ یہ کیا ہے؟ اور تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس رات جو بھی اس قبرے میں آیا تھا یہ اسی کا معلوم ہوتا ہے تو پیٹھا تم نے پھر یہ بات بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ میں جانا چاہتی تھی کہ یہاں کیسے آیا ہے؟ نور بانو ہاں؟ بیگم صاحبہ تمہیں کمرے میں بلا رہی ہے آ رہی ہے اب پتہ نہیں کونسی نہیں مسئیبت آگئی اسلام بیگم یہاں؟ تم یہاں کیسے آگئے؟ یہاں پر آؤ تم نے گھر تک کیسے آگئے? کہیں چوری کر کے آرہے ہو? یہاں چپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہرے آپ تم مجھے چوری سمجھنے لگے میں چور نہیں ہوں جانتی ہوں کہ تم چور نہیں ہوں تب تو آپ کو مجھے گھر میں گلانے میں بھی کوئی احتراز نہیں ہوگا کیا کہنے کے آئے ہو یہاں پیٹھے میں تو آپ کا شکریہ عدا کرنے آئے تھا مسرات اگر آپ مجھے اپنے پاس پناہ نا دیتی میں تو پکڑ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا شکریہ جاو آپ کیا میں کیا میں آپ سے دوبالہ ملنے آ سکتا ہوں کیوں تیکھی میں جانتا نہیں کہ آپ کو میری بات کیسے لگی اور مجھے بولنا بھی نہیں آتا میں تو کیا کہنا نہیں آتا تو آپ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں ایک لفظ بھی اور کہانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عزت سے یہاں سے چلے جاؤ جاؤ یہاں سے کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہوں یہاں سے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی جی آپ نے بلائیا کوئی اور وقت ہوتا تو ہم تم سے ضرور پوچھ لیں کہ تمہارے چہرے پہ یہ غصہ کس بات کا ہے اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تم ہماری ہی کسی بات سے ناراض ہو لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے ہم نے تمہیں یہ پوچھنے کے لئے بلائیا کہ کیا سوچا تمہیں جی کس بات ہے میں شاید تم بھول گئے اس رات سے پہلے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ انزلہ کو یہاں سے اس کے میں کے کچھ دنوں کے لئے بھیج دیا جائے میں آپ کی اس مہربانی کی وجہ چی طرح جانتی ہوں کچھ حرصے کے لئے انزلہ کو آپ یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں یہ وقت نشتر زنی کا نہیں ہے نور بانو یہ کیا وقت ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں اور یہی وقت ہے جب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہو کیا کہنا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ انزلہ کو کچھ حرصے کی بجائے ہمیشہ کے لئے یہاں سے بھیجنے میری سوچ سے بھی زیادہ چالاگ ہو تمہاں یہ وقت میری تعریفوں کا نہیں ہے بیگم ساہیو تم جانتی ہو کہ یہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے تب پھر میں بھی شاید آپ کی بات مانے سے انکار کر سکتی ہوں بہت نہ آفت اندیش ہو نور بانو بیٹی کی ماں ہو جانتی ہو کہ اس کا یہاں رہنا کتنا خطرناک ہے پھر بھی سودے بازی کا سوچ رہے ہو ہم اگر مسیبت میں ہیں اندیشے سے باہر تم بھی نہیں کہیے کب جانا ہے اب آئیوں نا راستے پر مجھے تم سے یہی امیدھے انجلا کی ماں بن کر جب بھی سوچو گی تو تمہیں شکست مان کر ہی چلنا ہوگا سودے بازی کی پوزیشن میں نہ تم آج ہو نہ کبھی ہوگی دوسروں کی مجبوریوں سے کیسے کھیلا جاتا ہے یہ کوئی آپ سے سیکھے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دو دن کے اندر اندر تمہیں اور انجلا کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے لیکن لیکن کیا انجلا میکے نہیں جائے گی میکے نہیں جائے گی تو پھر کہاں جائے گی یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے لیکن ایک بات بہت سے سمجھو اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی جی سمجھ گئی اب تم جائے ساتھ یہ عورت نا کبھی بھی تمہاری زندگی میں زہر گھولنے سے باز نہیں آئے گی کتنی مکار اور چلاک ہے اس کا تصور بھی محال ہے میں سمجھ گئی ضرور انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے آپ کو بہت ہستا آرہا ہے لیکن خالانہوں نے کہا کیا تمہیں دو دن کے اندر اندر جہاں سے جانا ہوگا یہ تو کتنی اچھی بات ہے میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں زوبی اماد اور بھائی سے ملوں جس بات میں تمہاری خوشی چھپی ہوں تم سمجھتی ہو کہ یہ حرفوں کی بنی عورت ایسا ہونے دے گی کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تمہیں جانا تو ہے مگر اپنے بھائی کے گھر نہیں کہیں اور کہیں اور ہاں کہاں جانا ہے یہ دو دن بعد ہی پتا چلے گا شہد جی شہد جی شہد جی شہد جی کیا 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 ہے یہ مکر دو آیا کر رو میں نہیں رہا تھا خیر تمہارے ہی باس آ رہا تھا میں ابھی تھائنکس کہنے کے لئے لیکن بھیج دیا اس چور کو چور کو کون چور بنو مات اور یہ ٹرامے مت کیا کرو میرے سامنے تم سے کبھی صاف صاف بات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی صاف صاف سننے کا شوق ہے تو سن لو کان کھول کے سنو آج کے بعد اگر وہ چور ایک بار بھی میرے کھر آیا میں ممانی کو سب صاف صاف بتا دوں گی مرے تم سے ہزار بار بولا ہے کہ مجھ سے اس ٹرنے باتنا کیا کرا بے دمکیاں اپنے پاس رکھو یہ مطبولو کہ میں کون ہوں تم بھی یہ مطبولو کہ میں کون ہوں میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ کھیلنا اتنا آسان ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس تم عام لڑکی نہیں ہوں بکماز بند کرو صاف صاف بتا اس کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا میں نے نہیں بھیجایا یار شجید میرے ساتھ کھیلنا بند کر تو یقین کرو نہیں تو میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں گی اور یہ مت بھولو کہ تمہارا ایک ایسا راز ہے میرے پاس جو اگر میں نے سب کے سامنے بتا دیا نا تو اس گھر میں بلندیوں سے پستیوں پہ آجو گے تم تو میں ایسا کیوں ریکھتا کہ میں از موردش ملو قسم سے یار میں نے اس کو نہیں بھیجا اگر تم نے اس کو نہیں بھیجا تو پھر وہ کیوں آیا میرے گھر چاہتا کیا ہے وہ اب جو میں تو میں کہنے والا ہوں اسے ذرا تھنڈے دیل و دیماغ سے سوچنا یا تو تم اس سے ہمیں اور آگ بگولا ہو جاؤ گی یا تو پھر تم بہت زیادہ ہی خوش ہو جاؤ گی وہ جو لڑک ہے نا اسامہ وہی چوڑ جوایا تھا اس کا نا تم پسند آگئی ہو اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ایک لفظ بھی اور کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں امی جان کی بات سے انکار ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے ان کی بات کا انکار کر کے ان کی انسل کیا تو پھر اور کیا سمجھوں بس اتنا ہی کہ میں خود کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بھی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ اپنے سو سال کی مدد لے کے اپنی زندگی بناو میں خود کچھ کرنا چاہتا ہوں زین اور وہ خود کچھ تم کم کرو گے کیا مطلب ہے کم کرو گے ٹائم لگتا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ باہر جاؤ اور لے کے آجاؤں کچھ وقت لگے گا کتنا اور کتنا وقت لگے گا زین یہ سب تم کیوں پوچھ رہی ہو اسی لیے کہ میں اندازہ لگا سکوں کہ اس جہانم میں مجھے اور کتنا وقت گزارنا ہے ٹائم پسٹ ٹائم پید … ٹائم yıl کو genius ٹائم قید Stein ٹائم 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 کہ Carmen ٹائم 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 بہنم اس لی spot ٹائم شرح Soldady ٹائم زہاف مسمی، زہاف نیس نیس نیسی نیم بات شارہ نمی آپ کا مجھے سی Navas پیس ہی باطکسمتی سے مجھے کیوں؟ باطکسمتی سے کیوں؟ پیس باید یار مجھے، ایک توانا شایری جب اٹھا لیکن مجھے تو بہت ہے اگر آپ شایری بھی کرتا ہے؟ بدکسمتی سے نہیں کتنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا شایری؟ کیوں؟ بہت فضول لوہا کامل اس ویسیج آف تائم تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے بڑے ور بہادر بادشاہ شایری کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو ہسٹری میں بھی انٹرسٹ ہے رائیٹ؟ کچھ خاص نہیں بسیویں بہت انٹرسٹنگ پرسنالیٹی لگتی ہے آپ کی میں ہماری میکنگ سٹی رائیں گی ایک بہت سکتا ہی رہی کیا کیونے؟ نہیں سکتا ہے، کہ کوئی مجھ سے چول کے لئے بکی چیل کل سکیں بات ، جو؟ اس کا منق ہے کہ میں ٹھ ballots جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا چلا شکریب idleی بھی سوء اسے لید اسے لید ہلو رامیز اگر تم فری ہو تو ہمارے گھر چکر لگاؤں کام ہے تم سے جی میں خاتم بیٹھو کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہیں اس لئے تمہیں بلائے کچھ مشورہ کرنا چاہتی رہو مشورہ آپ مجھ سے بتائیے اس لڑکی سے تنگ آ چکی تو انتظار بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں اس کا زور کب ٹوٹے گا اتنے مضبوط آساب کی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی کیا مطلب ہے میں سمجھا نہیں میں انزلا کی بات کر رہی کچھ اس کی ثابت قدمی سے نفرت ہو چکی ہے اور اب تو اب تو کیا کیا وہ خالہ پریشان لگ رہی ہیں بیکم صاحبہ نے رامیس کو بلائے پتہ نہیں اس سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے تو ڈر لگ رہا کہیں شجی والی بات خالہ مٹ دے رہے کچھ نہیں ہوگا اور ہو بھی کیا سکتا ہے جو ہو چکا ہے اسے زیادہ اور کیا ہوگا تم بھی عجیب بات کرتی ہو بیٹا رامیس سنے گا تو کیا سن کر چھپ رہے گا اس کارتی امر بیکم صاحبہ کو نئے شک میں ڈال سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نور بانو اور انجلا کو کوئی دنوں کے لئے تم اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھ سکتے ہو میں آپ کے کسی کام آؤں بگم صاحبہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی اتراز نہیں ہے میں نے کہا نہ کہ میں آپ کے کسی بھی کام آؤں سکتا ہوں اس سے بڑھ کر میری لی اور کیا بات ہو سکتی تو میں یقین کرلوں کہ انجلا کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا ماف کیجئے گا ویگم صاحبہ لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ ایسا کیوں چاہتی ہیں آپ کے کسی کو کچھ پتا نہ چلے یہ تو تم نے بلکل بچوں جیسی بات کر دی یہ ہمارے خاندان کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے لوگوں کو پتا چلے گا تو سو سو باتیں کریں گے جی پھر بیگم صاحبہ مجھے اجازت ہے تم جا سکتے اللہ حافظ اللہ حافظ رامس بیگم صاحبہ نے کیا کہ آپ بتاؤ نا خالہ لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں بہت اتنی بیچینی سے کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے پتا ہے جب تک تم مجھ سے نہیں پوچھ لوگے مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ گے تو سنو مجھے اور انجلا کو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ ہمیں جہاں سے کہیں بھیج رہی ہیں آپ پتا نہیں کہاں بھیج رہی ہیں شاید تمہیں کچھ پتا ہو جی پتا ہے کیا پتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ اور انجلا میرے ساتھ میرے گھر پر چل کے رہیں اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مگر اس بات کے پیچھے بیگم صاحبہ کا کیا مقصد ہے پتا نہیں مگر میری بچی کو چار دل خوشی کے مل جائیں گے بڑی بات ہے پتا نہیں کہالا ہمیں یہ مانے گی بھی کہ نہیں کیوں بیٹا تمہیں اطراز ہے کوئی موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر